اسلام علیکم بیک حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کو کہتے ہیں بھی بھی ایچ ڈبل ای بھی یہ لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اسی شیپ میں ملتی ہے اس کو مٹی لگی ہوتی ہے تاکہ یہ فریش رہے یہ دریا کے کنارے پہ ہوتی ہے اس لیے جو ہے اس کو فریش رکھنے کے لیے مٹی لگی رہنا ضروری ہے لیکن آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس میں میں نے دو دو سیکنڈ میں اس کی ساری ڈیشیز میں نے دکھائی ہیں اینڈ کو ضرور دیکھئے گا لیکن ابھی میں ایک ریڈی پہ آیا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں علو بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے پہلے ہم ٹرائی کریں گے تو ٹرائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کو آگے میں لے کے چلوں گا اس کی ساری ڈیشیز میں آپ کو دکھاؤں گا تو جن لوگوں کے علاقے میں یہ ملتی ہے تو وہ کومنٹ میں نیچے ضرور بتائیے گا اور جو لوگ سوال کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھی ہے تو ان کے بھی جوابات آپ دے دیجئے گا تو یہ بھائی سے میں دس روپے کی لے رہا ہوں تو آلو اور بھی انہوں نے یہ مکس کیا ہوتا ہے چنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اور ساتھ ہی تھوڑی سی ہم چٹنی ڈلوا لیتے ہیں پہلے ہم اس کو ٹرائی کریں گے اس کے بعد جو ہے ویڈیو کے اینڈ میں تمام ڈیشیز اس کی جو بنتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور سبزی کی دکان سے یہ مل جاتی ہے یہاں پہ یہ تقریباً ہر سبزی کی دکان سے مل جاتی ہے ستر ایسی سو روپے تک اس کا ریٹ ہوتا ہے کلو کا تو سیزن وائز جو ہے اوپر نیچے تھوڑا دس بیس روپے اوپر نیچے ہو جاتا ہے سو روپے میکسیمم یہ مل جاتی ہے اگر ہائی پرائس بھی ہو تو اس کو ہم ٹرائی کریں گے تو ٹرائی تو ظاہری سے بات ہے ذائقہ تو مجھے ہی آئے گا لیکن جب آپ لوگ کھائیں گے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اس کا ذائقہ جو ہے گوشت کی طرح ہوتا ہے بلکل اور اس کے ریشے بھی جو ہے گوشت کی طرح ہوتا ہے مجھے تو گوشت کی طرح لگتا ہے تو جیسے گوشت ہوتا ہے اس کا ذائقہ ملتا جلتا جو ہے اس کا گوشت کے ساتھ ہے یہ ریشے بھی اس کے دیکھیں بلکل گوشت کی طرح ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے یہ خام حالت میں ہے ایک ایک کر کے آپ اس کی ڈیشیز دیکھتے جائیں بہت زیادہ اس کی جو ہے ریسپیز بنائی جا سکتی ہیں تو اگر اس کو ریسٹورنڈ یا ہوتلنگ کا جو کام کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ اپنے مینیوں میں شامل کریں گے امید ہے لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پاکستان میں سندھ میں جنوبی پنجاب میں اور جھنگ میں بھی یہ عام مل جاتی ہے وہاں تو سبزی کی دکانوں پہ جو لوگ نہیں جانتے تو وہ جو ہے منگوا سکتے ہیں وہاں سے کسی کو کہہ کے وہاں پہ یہ عام مل جاتی ہے اور اس کی ریسپیز کے حوالے سے میں بتا دوں اگر آپ اس کی ریسپیز مزید جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جا سکتی ہے ویسے تو بہت سمپل ہے پاکستان میں اس زیادہ آلو یا گوشت میں اس کو پکاتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی گوشت کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن مزید ریسپیز کے لیے آپ یوٹیوب پہ وزر کریں انڈین لوگ اس کی بہت زیادہ ورائٹی بناتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مزید دیکھنے کا موقع ملے گا اس کو دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں اور گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانے جس جس نے یہ کھانی ہے اور جس کو یہ ملے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کسی اور کے کام آجائے اللہ حافظ